مائی کیوریس فیلوز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کروسیفکشن کو ان کے مسلوب کیے جانے کو تین سو سال سے اوپر کا وقت گزر چکا تھا اور رومن امپائر سپر پاور تھی ایک بڑی سلطنت تھی اور اس سلطنت میں وہ پیگنز تھے بتپرست تھے اور وہ کسی دوسرے مذہب کو کسی دوسرے حقیدے کو یہ اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہاں پھلے پھولے تو جو عیسائی تھے رومن امپائر میں وہ دس فیصد سے بھی کم تھے اس وقت لیکن جو عیسائی تھے وہ بڑے چھپ کے رہتے تھے بلکہ ان کو قید کر لیا جاتا تھا ان کے مبلغین کو ان کے بہاثر لوگوں کو ان کو سزائیں دی جاتی تھیں ان کو کروسیفائی بھی کیا جاتا تھا یہ سب کچھ ان پر جبر جاری تھا یودیوں کے ساتھ بھی رومنز یہی کر رہے تھے لیکن تین سو بارہ میں یہ ہوا ایک واقعہ ہوا کہ دو رومن امپائرز دو رومن ایمپررز آپس میں لڑ پڑے ایک کانسٹنٹائن اور دوسرے کا نام تھا میکسینٹس میکسینٹس اور کانسٹنٹائن میں لڑائی ہو گئی اب لڑائی کیا تھی لڑائی یہ تھی کہ کون پوری رومن امپائر پہ قبضہ کرتا ہے رومن امپائر پہ یہ قبضے کی لڑائی ایک لیجنڈ ہے ایک بڑی تاریخی ایسی لڑائی ہے جس نے تاریخ کا رخ بدل کر رکھ دیا ہمیشہ کے لیے ہوا یہ کہ کانسٹنٹائن یہ کہتے ہیں جو امپرر ہے تھا جس کے لڑائی دوسرے شہنشاہ سے تھی اس کا یہ کہنا ہے ایک لیجنڈ ہے کہ جنگ سے پہلے اس نے اور اس کی فوج نے آسمان میں دیکھا کہ روشنی پھیلی ہے اس روشنی میں اس نے دیکھا کہ ایک کروس ایک سلیب ظاہر ہوئی ہے اور اس کے اوپر ایک ایک ایکس اور اوپر پی کا نشان جو اس دور میں آپ سمجھیں کہ چے رو کا نشان تھا اس لفظ کو بولا جاتا ہے جو کہ کرائیسٹ کا ایک سمبل تھا اس کا مخفف آپ کہہ لیں اس مقامی زبان میں جو آج آپ سلیب کا نشان دیکھتے ہیں ایک اس طرح سلیب کا نشان بنا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک ایک ایکس اور اس کے درمیان میں پی ٹرائپ ایک نشان تھا جو اسے چے رو کہتے تھے اور اس کے نیچے سلیب یہ جو سلیب آج آپ دیکھتے ہیں یہ اس کی سادہ شکل ہے اور یہ چے رو کا نشان ابھی بھی بڑے بڑے چرچز میں اور بازگات پادری کے کپڑوں میں دیکھ سکتے ہیں بڑے حرام سے آپ کو مل جائے گا تو یہ وہ کہتا ہے کہ نشان میں نے آسمان پہ دیکھا اور اس کے ساتھ یہ بھی لکھا دیکھا کہ اگر کانسٹینٹ این یہ کہتا ہے کہ اس نے یہ لکھا دیکھا کہ اگر وہ اپنی فوج کو اپنی فوج کے جو ڈھالے ہیں ان کے اوپر یہ نشان لگا دے تو وہ جنگ جیت جائے گا اور پوری رومن امپائر کا شہنشاہ بن جائے گا ایک سپر پاور کا شہنشاہ اس وقت کا سب سے طاقتور انسان اور دیکھیں کہ وہ جنگ ہوئی اور اس کا مخالف شہنشاہ جو اس کے مقابلے پر لڑ رہا تھا رومن امپائر پر قبضے کے لیے وہ مارا گیا دوسری فوج ہار گئی اور کانسٹینٹائن پوری رومن امپائر کا شہنشاہ بن گیا تین سو بارہ سے تین سو سنتیس تک بڑا لمبار سا اس نے حکومت کی شاید اس سے بھی کچھ درباد تک تیس سال کے راؤنڈ باؤٹ اس نے حکومت کی اچھا تو اب یہ ہوا کہ جب وہ جیت گیا نا تو یہ ہوا کہ کرسچینٹی کو وہاں سکھ کا سانس لینے کا موقع ملا کرسچینٹی کے لیے یہ بہترین موقع تھا کیونکہ جیل کھول دیئے گئے ان کی بیڑیاں کھول دی گئیں ان کو جیلوں سے آزاد کر دیا گیا ان کے سزائے بھی ختم ہو گئی اور تو یہ کہ کرسچینٹی کی تبلیغ شروع ہو گئی رومن امپائر جو پیگنز تھے جو بتپرس تھے وہ تیزی سے کرسچینٹی کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے کیونکہ بادشاہ کانسٹینٹائن ڈا گریٹ جو رومن ہسٹری کا بہت طاقتور بلکہ سب سے طاقتور جو شہنشاہ ہیں ان میں شمار ہوتا ہے وہ کرسچینٹی کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہاں وہ خود ابھی کرسچین نہیں ہوا وہ آخری عمر میں ملنے سے چند گھنٹے کہلیں یا چند دن پہلے وہ کرسچین ہوا اس نے رسومات پوری کی اور وہ کرسچینٹی کی طرف کنوارٹ ہوا لیکن مائل وہ تین سو بارہ میں ہو گیا اور کرسچینٹی پھیلنا شروع ہوئی اب یہ کانسٹینٹین جو تھا اسی نے یہ جو استمبول شہر ہے ترکی کا اس کو کسٹنطنیہ کے نام سے اور اپنے نام سے جس کو اردوہم لوگ کسٹنطنیہ کہتے ہیں وہ لوگ اس کو کانسٹینٹین کانسٹینٹینو پول کہتے تھے اب کانسٹینٹینو پول جو ہے نا یہ اس کانسٹینٹین نے بسایا بڑا شاندار شہر بسایا پہلے چھوٹا سا قصبہ تھا چھوڑی سی آبادی تھی تو وہ اس نے رومن امپائر کو یہاں شفٹ کیا یہاں خود بیٹھا اور یہاں اس نے پہلا چرچ بنایا جو ہیگا سوفیہ تھا اب کرسچینٹی کی اس اس چرچ کے ساتھ یہ ایک ایفیلیشن ہے کہ رومن امپائر کا پہلا شہنشاہ جس جو کرسچینٹی کی طرف مائل ہوا اور پھر اس نے یہ مذہب قبول کیا اور پھر وہاں سے کرسچینٹی کو طاقت ملی پوری دنیا میں پھیلی اس نے یہ چرچ بسایا گو کہ اس وقت یہ اس شکل میں نہیں تھا جس شکل میں آج آپ آیہ سوفیہ کو دیکھتے ہیں یا آیہ سوفیہ اگر آپ کہتے ہیں تو وہ ایک سادہ شکل میں تھا بعد میں ہوتے ہوتے اس کو اس کو جسٹین یان جسٹین یانی جسٹین یان ون جسٹین یان ون نے اس کو یہ شکل دی جس میں آج آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت زبردست قسم کا ایک چرچ اور بہترین آرکیٹیکٹس کو اس نے بلایا اور چھت ایسے بنائی کہ جب شیشوں سے دپہر میں روشنی آتی تھی تو پورے چرچ میں اس طرح پھیلتی تھی کہ دیواریں اور ستون غائب ہو جاتے تھے نظر نہیں آتے اتنا ہیں ایک طرح کی الوجن ہو جاتی تھی اور آپ اوپر دیکھتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ جیسے گمبت ہوا میں محلق ہے تو ایسا شاندار انہوں نے چرچ بنایا اس وقت کی بہترین عمارتوں میں سے یہ تھا آج بھی دنیا کے خوبصورترین عمارتوں میں سے شمار کیا جاتا ہے تو اب یہ وہ تین سو بارہ کے لگ بھگ اس نے اس کو بنایا اور اس کے بعد چودہ سو تریپن تک جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کونسٹنٹین اپول کو فتح کیا تب تک یہ چرچ ہی تھا بیج میں اس کو سلیبیوں نے لوٹا بھی کئی دفعہ تباہ بھی ہوا لیکن جو اس کے شکل ہے آج یہ کونسٹنٹائن جسٹنیان اول نے جوشتی تھی وہ قائم رہی اور یہ چرچ رہا یعنی ہزار سال سے تقریباً کچھ اوپر تو عیسائیوں کے اس سے ایک خاص حیفیلشت تھی جب سلطان محمد فاتح نے اس کو فتح کیا تو عیسائیوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ یار یہ فتح ہو گیا بلکہ انہوں نے پھر جب یہ فتح ہو گیا اور سلطان محمد فاتح نے اس کو مسجد میں بدل دیا تو انہوں نے ایک لیجنڈ بنائی جو آج تک بہت سے عیسائی اس کو مانتے ہیں کہ وہاں جو پادری تھے وہ اس چرچ کی ایک دیوار میں غائب ہو گئے اور ایک وقت آئے گا جب اس شہر پر اس جگہ پر دوبارہ ایک عیسائی بادشاہ کی قومت آئے گی تو وہ پادری پھر واپس وہاں سے آئیں گے اور ان کے پاس کچھ مقدس چیزیں بھی ہیں جن کو لا کے وہ شو کریں گے تو یہ ایک لیجنڈ ہے اس طرح کی عقیدے رکھنے کے ٹھیک ہے سب کوئی اجازت ہے ہم اس پر بات نہیں کر سکتے جو چاہے پیسفلی جو چاہے عقیدہ رکھ سکتا ہے اچھا تو اب یہ ان کا عقیدہ تھا لیکن جب سلطان محمد فاتح نے اس کو فتح کیا اس کو مسجد بنا دیا اور پھر اس کے بعد یہ پہلی جنگ عظیم تک تقریباً پانچ صدیوں سے کے لگ بھگ یہ مسجد رہی اب آپ دیکھئے کہ ہزار سال سے اوپر چرچ پھر پانچ سو سال کے لگ بھگ یہ مسجد ہے اب دونوں بڑے مزاہب دنیا کے عظیم مزاہب ان کا اس جگہ کے ساتھ ایک تقدس جڑ گیا ایک کا اس کی ابتدا سے ہاں یہ بھی یاد رہے کہ کونسٹنٹائن نے جب اس کو چرچ بنایا تو اس سے پہلے یہ ایک بدپرست عبادتگاہ تھی چھوٹی سی اس کو اس نے پھیلا کے اسی جگہ پر کسٹنٹی کا یہ سارا یہ عبادتگاہ تعمیر کی تھی تو سب سے پہلے پیگنزم بدپرستی کی ایک چھوٹی سی جگہ پھر بڑا چرچ اور پھر پانچ سو سال کے بعد تک مسجد اب یہ ہوا کہ جنگ عظیم اول کے بعد آٹامن امپائر تو ختم ہو گئی آٹامن امپائر ختم ہو گئی تو اب کمال اطا ترک نے وہ کہانی آپ ہماری دیکھو سنو جانو میں دیکھ چکے ہوں گے کہ کیسے کمال اطا ترک نے نئے ترکی کی بنیاد رکھی تو اس وقت مسئلہ یہ ہوا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب نیا ترکی ایک سیکلور بنیادوں پر کھڑا ہوا تو سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اس تاریخی جگہ کو جس پر عیسائی بھی نظریں جمائے بیٹھے ہیں یورپ پورا چونکہ عیسائی تھا زیادہ تھا تو وہ وہاں سے لوگ دیکھتے تھے کہ یہ تو قبضہ کر لیا انڈیا نے بابری مسجد کو گرا کے وہاں مندر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے تو ان کو ایک یاد کرتے ہیں کہ یہ ہماری جگہ ہے اور ایک دن ہم یہاں واپس آئیں گے اس طرح عیسائیوں کے بھی ذہن میں تھا اور مسلمانوں کا یہ کہنا تھا کہ تقریباً پانچ سو سال تک تو وہ اب ہمارے پاس ہم انسٹری میں جا کے تو چین نہیں ہو سکتا تو دونوں کی عقیدت تھی تو اب اس کے سامنے سوال یہ تھا کہ کیا اب اس کو مسجد رکھا جائے یا اس کو چرچ میں کنورٹ کر دیا جائے کیا کیا جائے تو اب چونکہ ریلیجیس ہارمونی چاہیئے تھی کو اگزیسٹ چاہیئے تھا کو اگزیسٹ مل جل کے رہنے کا فارمولا یہ کمالتہ ترک کا تھا سیکولارزم میں اور وہ یہ چاہتا نہیں تھا کہ یورپ کے ساتھ جو کہ زیادہ تر عیسائی ہے ان کے ساتھ بگاڑے اور ایک طرف مسلمان جو وہ خود بھی مسلمان تھا کہ یہاں بھی میں کسی کے جذبات کو مجروع کرو مسلمانوں کا بھی ایک کلیم تھا اور بلکل ٹھیک پانچ سو سال کوئی عمارت مسجد کسی کے پاس ہو تو ظاہر ہے وہ تو نہیں اس کو تھنڈے پیٹوں برداشت کرے گا نا کہ آپ اس کو چرچ بنا دیں تو اس نے ایک درمیان کا حل یہ نکالا ہے کہ اس کو میوزیم بنا دیا کہ دو عرب سے زیادہ دنیا کی آج ایک عبادی ہے عیسائی اور ڈیڑھ عرب کے قریب مسلمان تو اتنی بڑی عبادی دونوں کی تاریخ کا اس میں حصہ ہے اس عمارت میں تو دونوں کے لئے یہ میوزیم ہے دونوں آئیں اس کو دیکھیں اور دونوں اس کو عقیدت سے تقدس سے محبت سے دیکھیں اور یہ ان کے لئے ہیریٹیج سائٹ ہوگا تو یہ ایک سوچ تھی اس وقت جب اس کو میوزیم میں بدلا گیا لیکن اب کیا ہوگا دوستو اب یہ ہوا ہے کہ ایک بگ آ گیا ہے ڈیموکریسی میں اس بگ کو کہتے ہیں پاپولزم کا بگ میں نے کئی دفعہ اپنے ٹویٹس میں بھی اس پر بات کی ہے اس میں یہ ہو گیا ہے کہ جب کوئی بھی حکمران مزید حکمرانی کرنا چاہتا ہے یا اپنے اقتدار کو مضبوط کرنا چاہتا ہے تو وہ رائٹ سٹینڈ نہیں لیتا وہ پاپولر سٹینڈ لیتا ہے پاپولر بات کرتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دیر طاقت میں رہ سکے آپ انڈیا میں دیکھئے مودی کو جو صحیح غلط کی پہچان کو چھوڑ کر وہ پاپولر سٹینڈ لیتا ہے کیونکہ ہندو پاپولر ووٹ اس کو ملے گا تو اس کا اقتدار قائم رہے گا تو زیادہ وہ پاپولزم کی طرف جاتا ہے جو کہ ڈیموکریسی کے روح کے مخالف ہے لیکن ڈیموکریسی میں یہ بگ آ چکا ہے جس کو سوچنے سمجھنے والوں نے اب اس پہ کوئی حل نکالنا ہے ابھی تک تو میں نے نہیں پڑھا کہ کوئی حل سوچ میں بھی نکالایا ہو اگر کسی کو پتا ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں ٹرمپ کو دیکھئے وہ وائٹ ریسزم کی بات کرتا ہے ان کی سپیریلٹی کی بات کرتا ہے امریکہ میک امریکہ گریٹ اگین بسیکلی وہ اس کے جو اندر بات ہے وہ یہی ہے کہ وائٹ ریسزم جو دنیا پہ اس کے خیال میں رومان امپائر ٹائم اور ابھی اس کے خیال میں پوری دنیا پر حکومت کرنے کا حق رکھتے ہیں وہ ہی انہی کی بات کرتا ہے اور وہ ہی امریکہ میں زیادہ ہیں تو ظاہر ہے اسے وہ ووٹ گین کرتا ہے تو یہ پپولزم کا بگ میرے خیال میں طیب اردوان بھی اب یہی کر رہے ہیں کیونکہ کسی ریلیجیس تنازے میں جائے گیا میں آئی رسپیکٹ ایفریون یہ ہے کہ اب ایک چیز جس کا ایک سٹیٹس اس طرح سے تیہ تھا کہ وہ کسی کے جذبات کو برانگیختہ نہیں کر رہا تھا ایک سیٹلڈ مسئلہ اس طرف یورپ اس طرف مسلم دنیا عربوں میں دونوں کی آبادی دونوں مظاہب کی تو اس میں اپنے پپولر سٹینڈ کو لے کے آنا کیونکہ دنیا کی زیادہ تر آبادی طیب اردوان مسلمان ہے اور اس کو اگر یہاں سے اس نے سیمپٹیز لینی ہے پاور گین کرنی ہے تو اس کو وہی پپولر سٹینڈ لینا پڑے گا جو اس طرف کی دنیا میں موجود ہے تو میرے خیال میں یہ اسی طرح کا ایک پپولر سٹینڈ انہوں نے لیا ہے جو کہ ہارمونی میں جل کر رہنے کو اگزسٹ کے حصولوں پر پورا نہیں اترتا جہاں مسجد ہے وہاں مسجد رہنی چاہیے بابری مسجد کو بابری مسجد رہنا چاہیے مسجد اکسا کو مسجد اکسا رہنا چاہیے جہاں ٹیمپل ہے اسے ٹیمپل رہنا چاہیے جہاں چرچ ہے اسے چرچ رہنا چاہیے اور جو جگہ ایک سو سال پہلے جنگ عظیم کے بعد جنگ عظیم پہلی فرشٹ ورڈ وار کے بعد تیہ ہو چکی کہ یہ میوزیم ہے تاکہ دو ریلیجن آپس میں ٹکرائیں اس کی وجہ سے اس کو اس طرح رہنا چاہیے تاکہ ایک پیس کی جو کو اگزسٹنس تھی وہ قائم رہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی ریلیجن کے یا کسی جذبات کے حق میں یا کسی کے خلاف بات کر رہے ہیں میں تو کو اگزسٹ کی بات کر رہا ہوں ایک سٹیٹسمن کے طور پر کیونکہ ایک سٹیٹ میں ہر طرح کے لوگ ہیں ہر مذہب ہر فقہ ہر سوچ کے تو سب کو رہنے کا ایک جتنا حق ہونا چاہیے ایکل ورڈ فور آل تو دوستو اس یہ میرا پوائنٹ او ویو ہے اس کے ہسٹوریکل ایسپیکٹس بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے اور اپنا پوائنٹ او ویو بھی اس وی لوگ میں آپ کمنٹس میں مجھے یہ ضرور بتائیں اس ایشو پر اگر آپ کے ذہن میں کوئی نیا نکتہ ہے پاپولیزم کے بگ کو کیسے حل کیا جائے آپ کے خیال میں یہ تیب اردوگان کس لیے کر رہے ہیں جو بھی ہے ویڈ ریسپیکٹ آپ سب کے ویوز کے ساتھ میں سب پڑھتا ہوں اور جن پہ مجھے لگے گا کہ ہاں اس کے ایشوز کو اٹریس کرنا چاہیے ہم اس پہ ویڈیو بھی بنائیں گے تینکیو ویڈی مجھ دوستو ہاں اگر آپ یہ وہ والی پوری سٹوری پوری سٹوری دیکھنا چاہتے ہیں کہ سلطان محمد فاتح نے اس کونسٹنٹینو پول ان عظیم شہر کو کیسے ایک عظیم جنگ کے بعد ایک زبردست ایک واقعے کے بعد اس کو فتح کیا تھا تو وہ سارا واقعہ آپ دیکھو سنو جانو کی آٹمن امپائر سیریز میں دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک نیچے بھی موجود ہے اینٹ پہ بھی میں دے دوں گا اور پھر کمالتہ ترک نے کیسے یہ سارا کچھ چینج کیا ایک نئے ترکی کی بنیاد رکھی یہ رائز آف آٹمن امپائر کے بعد والا سیزن آٹمن آف آٹمن امپائر اس کی آخری ایک ساتھ میں موجود ہے تو اپنا خیال رکھئے دوستو بہت شکریہ